پی ایس ایل کے ایک سیزن میں ابھی تک سب سے زیادہ بار پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ رن بنانی کا ریکارڈ جو ہے محمد رزوان کے نام تھا محمد رزوان نے یہ مقام جو ہے تین سیزن میں انہوں نے حاصل کیا تھا اور انہوں نے پانچ یا پانچ سو سے زیادہ رن جو ہے تین سیزن میں بنائی تھے فخر زمان جسے پاکستان کا سب سے بڑا اس سمیں وائٹ بال فارمیٹ کا میچ وینر کہا جاتا ہے ان کے نام پی ایس ایل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ درج ہے پانچ سو اٹھاسی رن جو ہے فخر زمان نے بنائے تھے آج تک کوئی بھی پلئر جو ہے پی ایس ایل کے ایک سیزن میں چھہ سو سے زیادہ رن نہیں بنا پایا یا چھہ سو تچ بھی نہیں ہو پایا ہے ہائیسٹ جو ہے وہ فخر زمان کا ہے پانچ سو اٹھاسی لیکن اب اس فیرست میں بہت جلد بابر آزم جھنے والے ہیں بابر آزم نے اس سال دس اننگز کھیلی ہیں انہوں نے اور دس اننگز میں بابر آزم نے بنا دیا ہے پانچ سو چوالیس رن میچ شروع ہونے سے پہلے بابر کے نام جو ہے چار سو انٹھانوے رن تھا ٹھیک ہے اور آج کے میچ میں انہوں نے بنائے چھے آلیس رن تو کتنے ہوگے ٹوٹل پانچ سو چوالیس رن اب فخر زمان کے سی ریکارڈ کو اگر بابر آزم کو توڑنا ہے تو اگر آج مان لیجیے بابر آزم کے ٹیم ہار جاتی ہے تو کوالیفائر ٹو کھیلے گی اگر جیت جاتی ہے تو سیدھا فائنل کھیلے گی لیکن ایک موقع جرور بابر آزم کے پاس ڈیفنیٹلی رہنے والا ہے ٹھیک ہے اگر کوالیفائر ٹو کھیلی کوالیفائر ٹو کھیلنے کے بعد جو ہے بابر آزم کو وہاں جیت گئے تو پھر آپ کو فائنل مطلب پھر دو ایننگ آپ کے پاس ہو جائیں گے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اچھے خاصے مال لیجیے موٹا موٹی ایک ایننگ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ کو منیمم چوالیس رن بابر آزم کو بنانا نہیں پڑے گا اور اگر ساٹھ رنہ بنا دیتے ہیں تو آپ چھہ سو سو زیادہ رن بنا دیں گے اور یہ بھی ایک کرتیمان استحابیت کر دیں گے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہو جائے کیونکہ آز تک کسی بھی پلیئر نے پاکستان سوپر لیگ میں انہوں نے چھہ سو رن ٹچ ہی نہیں گیا ہے حالی کہ میچے ہی نہیں ہوتے ہیں اتنی ٹیم ہی نہیں ہے جیادہ ٹیم میں رہتی تو جیادہ میچے ہوتے پھر پندرے سولہ میچے رہتے تو آپ چھہ سو کیا سات سو میچے بھی سوری چھہ سو کیا سات سو رن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ وہی ہے کہ دس گیارہ بارہ ایننگز زیادہ زیادہ آپ کو کھیلنے کو ملتا ہے اور یہی دس گیارہ ایننگز میں جو ہے آپ کو رنس بنانے پڑتے ہیں تو ابھی تک جو ہائیسٹ سکور ہے وہ ہے پانس سوٹھ ہاسی کا اور میرے خیال سے باور جو ہے اچیو کر لینا چاہیے یا فخر جمان کے اس ریکارڈ کو توڑ بھی دینا چاہیے اس سمیں پی ایسل دوزار چوبیس میں باب راجم نے سب سے زیادہ رن سکوٹے ہیں پانس سو چوالیس رن ہے ہائیسٹ رن سکوٹر ہے دوسرے نمبر پہ اگر میں گلت نہیں ہو تو محمد ریزوان ہے تین سو چھے سٹھ رن کے آس پاس میں ہے اور آج انہیں بھلے بازی بھی کرنے آنا ہے کل ملا کے ریکارڈز بنتے جائیں گے ٹوٹتے جائیں گے اور ہر میچ کے بعد جو ہے آکڑا کچھ نہ کچھ بدلتا ہی جائے گا تو اسے پرمانے نہ مت سمجھئے گا لیکن ہاں بابر کو چوالیس رن کی اور درکار ہے فخر زمان کے ریکارڈ کی برابری کرنے کے لیے پیتالیس رن بناتے ہیں فخر زمان کے ریکارڈ کو توڑ دیں گے اب دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے بہت ہاں کنگرچولیشن بابر آزم آپ نے محمد ریزوان کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے کیونکہ محمد ریزوان نے پی ایس ایل کے ایک سیزن میں پانچ سو یا پانچ سو زیادہ رن تین دفعہ انہوں نے بنایا تھا اور بابر آزم کے نام بھی یہ مقام اب حاصل ہو چکا ہے تنہی بات